سپریم کورٹ کے سامنے ہی تیہ کرنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہوا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی سارے معاملات تیہ کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے نا سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں نا یہ تو مطلب ہے کہ اس سے زیادہ واضح اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ میں سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ معاملات سپریم کورٹ میں تیہ ہو جائیں یہ تو سپریم کورٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کر رہی ہے یہ تو چیم جسی صاحب کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت ان کو کیوں استعمال کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا ببل پھٹ کیا ہے عمران خان صاحب سیاسی طور پر اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ مظفرہ با جا کر اپنی حکومت کو بچا سکتے وہ زمان پارک سے نہیں نکلے انہیں یہی پوٹیشن کرنے سے فرصت نہیں ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے دوسری طرف ان کا آزاد کشمیر میں باگی ہو گئے نمی صاحب نہیں تو جاتے نا ان سے ملتے بات کرتے نمی صاحب فواد چودری گئے تھے سردار تنویر علیہ صاحب نے کہا کہ میری ناہلی پر تو آپ بھگلیں بجا رہے تھے کہ ایک مزیراعظم ناہل ہو گیا اب شباز شریپی ہوگا بجائے تھے کہ آپ میرے ساتھ کڑے ہوتے آپ میرے خلاف کڑے ہو گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی آپ پالیسیز کو دیکھیں تو آپ آزاد کشمیر کی حکومت جاؤں ان کی اکثریت تھی وہ اکثریت ببل کی طرح ایک جھٹکے میں اڑ گئی ہے ان کی جماعت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے وہ ان کی جماعت کے لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ساری کی ساری جماعت پی ڈی ایم کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس سے بڑا کوئی عدم اعتماد عمران خان پہ ہو سکتا ہے کہ باون میں سے اٹھ تالیس ووٹ جو ہیں وہ اس امیدوار کو ملے ہیں جس کی پی ڈی ایم حمایت کر رہی تھی اور عمران خان اور ان کی جماعت اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ اپنا وزیراعظم کا امیدوار نامدد کر دیتے جو وزیراعظم انواروالاک صاحب الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کیا ہے وہ سپیکر پیپل پارٹی کا آ رہا ہے سینئر وزیر صدر بھی پی ٹی ای کا جا رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی کھیل سمجھنا پڑے گا عزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ سمجھیں یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ان کے ان کی پارٹی ان کی سیاسی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہے کوئی اس پالیسی کو نہیں مانتا ہے اب جب تک ایک اور سوال جو ابھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آہ پارلیمنٹ جو ہے آہ سوری اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام سیاسی آہ پارٹیز کے آہ جو آہ سربراہان ہے ان کو مدو کر سکتی ہے رہنماؤں کو مدو کر سکتی ہے عدالت میں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں مدو کر سکتی آہ چیف جسٹس کو کہ ایسی آپ کو کوئی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آئینہ آنے مارے سوری آہ گلاس میں جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ مدو کر لے نہیں نہیں یہ بڑا مزہ کا خیص سوال ہے چیف جسٹس کو کیوں مدو کیا جائے گا انہوں نے وہاں آکے پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے اس وقت تو پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کی لڑائی جاری ہے تو ایسے چیف جسٹس کو کونسی پارلیمنٹ اپنے پاس بلائے گی بات کرنے کے لیے اس وقت تو باتچیت کا محول ہی نہیں ہے موجودہ چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کے درمیان ابھی تو سیس فائر بھی نہیں ہے باتچیت تو تب ہوگی جب کوئی سیس فائر ہے ابھی تو لڑائی جاری ہے پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان تو اس لڑائی میں اس کے دوران تو چیف جسٹس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ابھی تو دیکھیں انہوں نے ریجسٹرار کو ریلیو نہیں کیا ابھی بہت سارے مسائل ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کے درمیان کوئی سیس فائر یا ٹروس ہو سکتا ہے وہ لڑائی جاری ہے اور اگر چیف زیست صاحب نے اس کیس کو مزید آگے بڑھایا تو لڑائی مزید بڑھے گی